تو اسلام دنگو فرنڈز ویلکم تو آنیدر بلاغ اور فیلحال ہم موجود ہیں یہاں پہ ایک نیا کونسپٹ بیٹو پھلا ہے بلکل نیو انداز میں اور بچوں کی بیٹو سمجھئے جنتی ہے دنگو فرنڈز ویلکم تو آنیدر بلاغ اور فیلحال ہم موجود ہیں یہاں پہ ایک نیا کونسپٹ بلکل پھلا ہے بلکل نیو انداز میں اور بچوں کی بیٹو سمجھئے جنتی ہے یہاں پہ آپ یہ دیکھیں میرے پیچھے ایک کیفے ہے جس کا نام ہے ڈاون ٹاون کیفے اور نیچے پہ جو لکھا ہے جس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے اس کو دیکھیں گیم زون یعنی کہ گیمنگ کا جو ہے یہاں پہ سپیشل جو ہے فوکس جو ہے گیمنگ کا بھی ہے بلکل اس کے علاوہ یہ خانے پہ دیکھنی بھی جگہ ہے آپ کھائیے پی جیے اور اگر آپ کے بچے ہیں تو وہ لوگ یہاں پہ گیم وغیرہ بھی انجوائے کر سکتے ہیں اب ہم اندر چل کے دیکھتے ہیں کہ اور اس میں کیا کیا ہے اور کیا ان سے باتچیت ہوتی ہے جس طرح سے وہ بتاتے ہیں تو اس کو جو ہے ہم لوگ آپ کو دکھا رہی کوشش کریں گے تو آئیے ہمارے ساتھ اب ہم لوگ اندر کر گیا ہے اور یہ ہے یہاں کا ڈاونٹاون کیفے جس کو کہہیے آپ کے جو ہے گیمنگ کے واجے سے جو ہے جس کو کہا جائے کہ موتیحاری میں فرسٹ ٹائم ہی یہ اوپن ہوئے ہیں کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہے اس میں اور کس طرح کے گیمز یہ لوگ کھلا تھے ہیں بیٹھنے وغیرہ کا بھی پورا انتظام ہے جہاں پہ بیٹھ کے آپ جائے ناشتہ وغیرہ یا پھر جو بھی چیز آپ کو پسند ہے ان کا مینو کارٹ کو بھی دیکھ لیتے ہیں وغیرہ بہت اچھا ہے لیکن یہ سب سے زیادہ جو پاپولر ہے جو چیز ان کا ہے وہ ہے گیم کس طرح کا گیم ہے کیا کیا خلاقشوں کے لیے ہے نہیں حضرت یہ بچوں کے لیے ہے تو دیکھئے کہاں گئے ڈاؤن ٹاؤن کیفی میں جب آپ آتے ہیں تو ایک طرف چائے ناشتے کا انتظام ہے کھانے پینے کا اور دوسری طرف جس کے لیے بہت فیمز ہے وہ ہے گیم اچھا یہ ہیٹ دا ماؤس یہ نکالکہ ہے اچھا پہلا جو آپ کو پاس جو بچوں کے لیے ہے وہ ہے ہیٹ دا ماؤس جس میں یہ نکلے گا ماؤس تو اس کا فرماننا ہے اور اس کی جو پرائز لکھی گئی ہے ہیٹ دا ماؤس 35 روپیز اچھا 93 پائنٹ میں ڈبل مل جائے گا اور اسے کم میں آپ آؤٹ ہو جائے گا اچھا نیکس پہ آتے ہیں ہم لوگ بائک بائک ریسنگ یہ بھی بچوں کے لیے ہے اچھا اس پہ بڑے لوگ نکھے 20 رکھا گیا 65 65 ٹوکھن اوکر لینا پڑتا ہے ٹھیک ہے ٹوکھن لے کے بائک آتے ہیں اور یہ لیکن یہ کار کا ریسنگ یہ کار ریسنگ ہے بڑے لوگ کے لیے یہ بائک اور یہ کار اور گن آپ دیکھ لیجئے بڑوں کے لیے بائک ہے کار ہے کاری بارے ہم لوگ کھل کے دیکھیں لیتے ہیں کہ کیسا فیل آتا ہے کیا آتا ہے ابھی بجا آئے گا نا بڑوں 65 ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹھے اس پہ بیٹھے گئے بیٹھے گئے ٹھیک اب بادے کیا کرنا ہے جہاں پوچھ کیا جس پہ تو برے گود ایک سب ہے سب ہے یہ آپ کو پڑے رہے گا پیچھے کردی پیچھے کردی سٹارٹ کریے گا ٹھیک ہے ہمیں گیم ہم دو کھیل رہے ہیں دیکھتے ہیں کیونکہ ڈاؤن ٹھیک ہے یہ گیمیں جو بہت مشہور ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے اس پہ ہمیں سٹارٹ کریں خود فرسٹ ہائنڈ ایکسپریئنس آپ کو دیتے ہیں اچھا کار ٹرائز کر دیتے ہیں ہمیں صاحب اپنا چلانے دیکھتے ہیں یہاں پہ ادھر ایکسکلیٹر ہے ٹھیک 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 ہے موسیقی موسیقی یہ فری فائر گیم کی طرح ہے جس پہ آپ یہاں سے بندو پلاک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ فری فائر کی طرح گیم ہے آپ کو مشانہ لگائیے اور دشمن کو مٹائیے وہ ساری چیز ہوگے بہت اچھا پلس بچوں کے لیے ایک اور جسا یہاں دکھا دیئے ہیں کہ اگر آپ کی چھوٹے بچے ہیں دو سال تین سال تو اس پہ آپ بیٹھ کے یہاں پہ آپ کو انجوائے کر سکتے ہیں کوری فیملی ریسٹوینٹ ہے اور ان کے پاس یہ ہے یہ ان کا مینو ہو گیا تو ویلکم بیک فرنس اس وقت ہم لوگ موجود ہیں ڈاؤن ٹاؤن کیفے میں جہاں پہ جو گیمنگ زون ہے اس کے لیے پھولے شہر میں یہ بہت ہی یونک بھی ہے بہت ایمیزن بھی ہے اور بہت ہی زیادہ پوپلر بھی ہے اس سے پہلے میں آپ کا استطبال کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں اس چینل کی طرف سے ہمارے ویورز کو نمسکار نمسکار میرا نام امید کمار ہے اور میں پہلے باہر رہتا تھا اور یہاں جو ہے کچھ نیا کرنے کے لیے میں نے بہت سوچے سوچے پھر ایک پلیننگ کیا کچھ ایسا کریں جو کی موتیہاری میں نہیں ہے ارے سر کیا بات ہے پھر میں نے گیم جون اور کوڈ کوڈ کا آئیڈیا لیا اور گیم جون پورے بیہار میں پٹنا میں ہے اور میں یہ سوچ کر لیا کہ یہاں لوگوں کو نیا کونسپ پسند آئے گا بہت ہی گریٹ آئیڈیا ہے بہت ہی بہت ہی بہترین کونسپ ہے جو جو آپ لے کے آئے حضرت اور ابھی خود ہم نے بھی وہ کار والا گیم کھیلا اور اس کو ایکسپریئنس کیا بلکل اوریجنل کار کی فیلنگ آتی ہے پلس اگر آپ لوگ خود کھیلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی احساس ہو جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں پاسٹ ہینڈ ایکسپریئنس میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ڈاؤن ٹاؤن کی کی کیا خاصے تھے اسپیشل چیز کیا ہے جس کے لیے اس کیفے میں سب لوگ کو ایک بار کم سے کم ضرور آنا چاہیے اور میں نے جب جیسا کسٹمرز لوگوں کو دیکھا جو کسٹمرز جو زیادہ سب سے زیادہ پسند کیے وہ ہے یہ والا گیم جو ایئر ہوکی ہے یہ سکٹی فائیب کا ہے اور اس پر دو پلیئر کھل سکتے ہیں اور کافی اچھے سینجوائے کرتے ہیں 3 minute تک کے لیے ٹھیک ہے تو ایئر ہوکی ان کا سب سے پاپولر گیم ہے یہاں پر اس کی ساتھ ہی ساتھ پلس ان کی پاس جو ہے اپنا ریسٹوینٹ بھی یہ ہے دیکھیں کہ کھانے پینے میں سب سے سپیشل چیز کیا ہے جس کے لیے ہم کہ ڈاؤن ٹاؤن کیفے کو ضرور کنا جائے یہاں سر کھانے کے لیے اگر فرینچائزی کا دیکھیں گے تو ہمارے ہاں کا سینڈویچ جو ہے سب سے مطلب سب سے زیادہ سیلنگ ہے اور اگدم اس کا جو ہے کسٹمر بہت ساڈسپائیٹ ہوئے اور بہت لائک کیا گیا ہے سکتی روپیس کا سینڈویچ ہمارے ہاں کار ہے جس میں چار بندے کھا سکتے ہیں کیا بات ہے ایک سکسٹی روپیس کی سینڈویچ میں چار لوگ کھا سکتے ہیں چار لوگ کھا چار پیس آتا ہے چار لوگ کھا سکتے ہیں کافی یونیک ہے تو اس لئے آپ اس کو ضرور وزید کیجئے اس ریسٹرینڈ کو اگر آپ کھانے پینے کے بھی شوقین ہے اور اگر آپ کی بچے یا نوجوان لوگ گیم کو انجوائی کرتے ہیں یا گیم میں انٹریسٹ رکھتے ہیں تو وہ لوگ بھی اب مہتیحاری میں بھی یہاں پہ ڈاؤن ٹاؤن کیفی میں آکے گیم کو انجوائی کر سکتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ اور یہ بتا دیجئے کہ آپ کی ٹائمنگ کیا ہے صبح اور سے لے کے رات ہماری کیفے جو ہے اس کی ٹائمنگ ہے صبح سات بجے سے رات کے نو بے تک اور اس کیفے میں جو ہے مطلب ہم لوگ برڈے بھی سیلیبریٹ کر لیتے ہیں یہ جو آنج بیٹھے ہم لوگ یہ کی ایک کٹنگ پوائنٹ ہے کٹنگ پوائنٹ ہے یا کسی ایپ سے بھی جوڑے ہوئے ہیں اس کے بارے ہیں جو میٹو سے ہم لوگ جوڑے ہوئے ہیں اور بہت جلد جو میٹو سے پوٹ ہم لوگ کا ڈیلیوری ہونا شروع ہو جائے گا تو ٹھیک ہے فرنس جو میٹو آپ بھی بیٹھے بھی جو ہے اس رسٹوینٹ کے پھانے کا لکھ مزا لے سکتے ہیں پر اس اگر آپ آنا چاہے چند ماری میں ہی جو ہے جہاں سے آپ آکے ان سے یہاں پہ جو آئے کر سکتے ہیں سینڈویچ اور چکن سکٹی فائیب ابھی آپ لوگ ٹیسٹ کریں گے بہت اچھا لگا ان لوگ کا رسپونس اس لیے دل خوش ہو گیا ہم لوگ آئیں گے مزا ہے گا یہاں پہ ابھی ہم لوگ ان کا سینڈویچ ٹیسٹ کرتے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ پہ رسٹوینٹ خود چلے پھولے انشاءاللہ یہ کا میاں ہو ماشاءاللہ ڈاؤن ٹاؤن کیفی میں ہماری بڑکات ہوئی ہے ہماری بڑکات ہوئی ہے اچھا تامران ملک صاحب یہ لوگ بھی یہاں پہ آئے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں تو یہ ہم نے سوچا کہ آپ کو بتا دیں یہ بہت بہت شبی ہے انجوائے کیجئے ویسا لگا تھا کہ آپ کا یہ خیل فیوریٹ ہے بہت اچھا سا آپ خیل رہتے ہیں ہماری بڑکات ہوئی ہے ہماری بڑکات ہوئی ہے ماشاءاللہ اور ملک کھا آج ہماری بڑکات ہوئی ہے ہماری بڑکات ہوئی ہے بہت دارا پوکس بھی کیا وہ کھگن سیسٹی پائی اور وہ مارے کھگن سیسٹی پائی ووو مجھے بھی چائے جب بیو کو جب تو فرنس ڈاؤن ٹھائی ملک سکے پھلو یہ ایک ایک بہتر ہی ہے اور ہمارے میں جانتے ہیں جو بہتر ہی ہے وہ مجھے ہی ہے آپ کو آپ کو دائیں اور تیسٹر کے آپ کو بگو بڑائیے کیا میں سہی نہیں میں نے اچھا لگا میں نے اکی کرتا ہوں ان کیوں نے کہا ان کی ایک سینڈوچ میں چال آدنی بھی کھا سکتا ہے تو ان میں اس کا بھی بیٹھ کر رہے ہیں اس کو بھی ان میں تیسٹ کر لیتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں تو فرنس فائنلی ہمارا ہمارا سینڈوچ بلد تیار ہے اور ریڈی ہو گیا ہے اور دیکھنے میں بہت زبردست ہے اب ہموں کو تیسٹر کے بتاتے ہیں اور یہاں پہ اس ریسٹرینٹ کے عورنر بھی موجود ہے ہم چاہیں گے کہ آپ ہی اس میں سے موش رو مائیں گے آپ دلیا یہ گریل سینڈوچ ہم لوگ تیسٹ کرتے ہیں جیسا کہ ان کا دعوات یقیناً چار پیست میں چار لوگ آرام سے کھا سکتے ہیں اور صرف اور صرف یہ گریل سینڈوچ ہے یہ سینڈوچ روپیز ہے مزہ آگئے زبردست اب بتا سکتے ہیں ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے ہم نے کافی انجوائے کیا اس سے پہلے ہم نے چھکن سسٹی پائپ کو بھی انجوائے کیا تھا اور پھرہال یہ سینڈوچ ہے اب چاہے کے ساتھ اپنے اس شوک اس ویڈیو کو بہت آتام تر پہنچا جائیں بہت اچھا رہا ہم نے انجوائے کیا یہاں پہ بہت شکریان یہ اہاں کی آنر ہوئے اور یہوں نے بہت ہی دیٹیلز میں اپنے لیسٹورن کے بارے میں ہم نے بہت سکتا ہے آج کی بس اتنا ہی انیت کرنا ہے کہ جو پورا ویڈیو ہے آپ کو بہت پسند رہا ہوگا ملتے ہیں ایک نیکس ٹوڈیو میں ایک نیکس ٹوڈیو کے ساتھ اللہ حافظ اس کیونم ہے اس کیونم موسیقی